موسیقی دولپور کی جیت کے بعد بی جے پی مکھیالے پر جشن کا ماحول پرنامی بولے سی امراجے کے وکاس کو ملا جنمت پائلٹ نے کہا بھاجپا سے نہیں سرکار شہاری آٹھ راجیوں کی دس سیٹوں پر بی جے پی کا دب دبا پانچ راجیوں کی چھ سیٹوں پر کی جیت حاصل کرنا ٹک میں دو سیٹوں پر جیتی کانگریس بی وی امپ سے چھڑ چھاڑ کے مسئلے پر کانگریس کے بیچ دو رائے موئیلی کے بعد امریندر نے بھی جتائی نا اتفاقی منشتیواری نے کھڑکیے سوا راجی کرمچاریوں کے لئے خوش خبری سرکار نکیا مہنگائی بھتہ بڑھانے کا اعلان چار پیس دی بڑھائے گیا موسیقی موسیقی کیا مدے وطلے ہیں کہ عام چناؤ سے لے کر پردیش کے بدان سبا چناؤ پر اب رنگ گیروہ ہاوی ہونے لگا ہے کیسے سمجھا جائے نریندر موڈی سے لے کر وسندر الراجے کی جیت کے سلسلے کو تو کیسے سمجھا جائے ویپکش سے لے کر کانگریس کے ہار کے کارنوں کو خاص مہمانوں کے ساتھ آجی سیت پہلو پر کریں گے بات چیت آپ کی رائے کے ساتھ چمبل میں کمل کھلا ہے چرچہ جائے موسیقی چمبل چمبل کمل کھلا ہے اب یہی بات ہو رہی ہے چرچہ میں فیلال ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں شام شرمہ جی بات چیت میں ہمارے بیچ موجود ہیں آپ دونوں کا سواگت کرتے ہوئے سب سے پہلے شام جی میں آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں ایک ڈیبیٹ تھی اس میں آپ کا دعویٰ تھا کہ کانگریس کہیں نہ کہیں لیڈ پر آ رہی ہے جو پریڈکشنز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی جیت تو خود سچن پائلٹ نے بھی نہیں سوچی تھی کہ ہار میں ایک تبدیل ہو جائے گی جس پرکار کی جیت آج دیکھنا کو ملے 38,648 وٹوں سے جیتے ہیں یہ تو کوئی سوچ میں نہیں پا رہا تھا سوہم بسندرہ جی بھی نہیں سوچ پا رہے گی کہ اتنا جن سمبرتھن ان کو مل پائے گا لیکن جس طرح بسندرہ جی نے وہاں رہ کر کے نگرانی کی ایک ایک بوٹ کو ڈلوانے کی جو کچھ کوشش کی اسی کا پر بھاو دیکھنے کو ملا انہوں نے اس پاس طروب سے جو سوگاتیں بجٹ میں دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کینڈیٹ کو آپ جیتا کے لاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ یہ آنے والا سال دھولپور کے وکاچ میں بہت گتی دے گا اسی کا پرنام دیکھنے مولا 850 کروڑ روپے کی چمبل لفٹ پر یوزنا کا کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے بعد یہ شروع کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جس پرکار سے ہم کو پانی کی سمشہ سب سے بڑی ہے اس کا نیدان مل جائے گا کھیتوں کو پانی ملے گا چمبل والا جو کام بہت بڑا ہے جب تک ہو نہیں پایا تھا وسندرہ جی کے پریاست سے ہوا اور بجٹ میں انہوں نے جس پرکار سے کہہ دیا آپ کو لگتا ہے صرف وکاس ایک ماتر آدھار رہا دھولپور میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کا دیکھیں کہ وکاس تو عام لوگوں کے بیچ میں جا کر کے وسندرہ جی نے جس پرکار سے دھولپور میں رہ کر کے جو ویسواس دلایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی بہو ہوں اور جو اب تک وکاس نہیں ہو پایا اس کو وکاس کے دروجے میں کھول دوں گی انہوں نے بار بار کہا اور روڈ شو کر کر کے عام جنتہ کی بیچ میں چلی گئی ہو انہوں نے کہا کہ ہم میں آپ کے بیچ آ گئی ہوں ہار جیت کا فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن جو آج پرچند بہومت ان کو دے دیا اس سے جمعہ داری بی جے پی کی بڑھ گئی ہے انہوں نے شرط سے سال ڈیٹھ سال میں جو کچھ 2018 کا جو ویدھان سبا کا چناؤ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں وکاس کی گتی تیجی سے ہوگی انہوں نے اس میں دورائے نہیں اس پر دورائے نہیں منیش گودہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا فرق رہا کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں تھالپور میں ہسٹری کریٹ ہوئی ہے جیت کے ساتھ بی جے پی کے لیے کیونکہ اس سے پہلے واسندرہ راجے کی قریب 22000 بوٹوں کی جیت سب سے بڑی جیت تھی اس سے دو گونے کے قریب یہ چلا گیا ہے آنکڑا کیا وجہ لگتی آپ کو دیکھیں شنی جی دو تین چیزیں مجھے لگ گئی ہیں پہلے بات تو ایفورٹ تھا اس بار کا چناو بہت لمبے سمجھ سے ہم نے نہیں دیکھا جس طرح کا چناو اس بار اپ چناو میں دیکھا جو ایفورٹ جو دونوں طرف سے لگا خاص طور پر سرکار کی طرف سے مطلب دس دن سے خود سی ایم مہا پہ موجود تھیں دس سے بارہ منتری لگاتار گھوم رہے تھے اور جس طرح کا پیکجز دیئے گئے جاتی سمجھلن ہوئے اور روڈ شو اور مطلب تمام طرح کے ایفورٹ اتنا ایفورٹ ایک اپ چناو میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور وہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ریزن رہا اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو کشواہ کار کھیلا بی جی پی نے وہاں پہ بی ایل کشواہ کے پتنی کو ٹکٹ دینا اور اس نے ایک بہت دارہ رول پلے کیا جاتیقت آدھار پہ کیونکہ بی جی پی کا جو کارسٹ ایک ویشن تھا اب تک کے اس چناو میں وہاں پہ بی جی پی کے فیوریبل نہیں تھا جاتا برامان اور جو باکی جو دوسری جاتی ہیں وہ بی جی پی کو سپورٹ نہیں کرتے آپ پیسلا چناو دیکھیں لوزہ تیرہ کا چناو جو تھا تو اس میں عبدالسگیر جو تھے تیسرے نمبر پہ رہی تھا جی بلکل پندرہ ہزار کا انتر تھا پہلے ایک کنڈیڈیٹ اور تیسرے کنڈیڈیٹ کی بلکل میں آپ نے ذکر کیا ہے میں اس آنکڑے پر بھی آنا چاہتا ہوں تب ایک لاکھ تیس ہزار بیس ووٹ گرے جن میں سے جو بی ایس پی سے کشوہ تھے ان کو انچاس ہزار آٹسو برانوے ووٹ ملے پھر سیکنڈ نمبر پر بنواریلال شرمہ رہے چالیس ہزار پانچ سو تیرہاسی ووٹ ملے اور سگیر احمد جن کو پانچ سو تیرہاسی ووٹ ملے تو اب یہ میں کہا رہا ہوں آپ کو کیونکہ تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آنا تو ایک تو اس انتر کو پاتھنا اور پھر چالیس ہزار کی لیڈ لینا آپ اس کو جوڑ لیتے ہیں تو قریباً ساٹھ ہزار ووٹ کا ایک طرح سے اگر اس کا ایک نظریہ بدل دیا جائے کہ بی ایس پی اور بی جے پی کے ووٹ بینک کو اگر جوڑ لیا جائے تو یہ پنچاسی ہزار ووٹ ہو جاتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ٹرائنگولر فائٹ تھی اس کو بائی پولر فائٹ میں بدلنا اور بائی پولر فائٹ کا فائدہ لینا یہ بی جے پی نے بڑے اچھے رنگ سے کیا اور جو دوسرا کام کیا بی جے پی نے وہاں بوٹ لیول کے جو کام کیا اس کا فائدہ بی جے پی کو بہت اچھے رنگ سے ملا بی جے پی کو جو ایک منتر اوپر سے دیا گیا ہے کہ بوٹ کو آپ مضبور لیکن ایک سوال ہے بنواریلال شرمائر کا بوٹ بینک بھی بڑھا چالیس ہزار پانچ سو تیراسی سے بڑھ کر وہ باون ہزار آٹھ سو پچھتر پر آ جاتے ہیں دیکھیں اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو گوجر جو اب وہ بائی فرکشن دیکھنا پڑے گا لیکن گوجر ووٹ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کانگریس کی طرف گیا ہوگا اس طرح کی جو ابھی تک پورا گوجروں کا جو ناراجگی چل رہی ہے سرکار سے وہ اس نے وہاں پر ان کے لیے کام کیا ہوگا اور جو دوسرا اور شہر کا جو مدداتا تھا جس میں کی ناراجگی تھی شہر کے مدداتا میں بی جے پی کو لے کر کے ناراجگی تھی وہ شہر کا مدداتا بھی وہاں پر شیفٹ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے اس طرح کا کچھ وہاں پہ اب وہ جب تک پرے ریزرٹس نہیں آتے سامنے اور وہ ساری چیزیں تب دیکھنے کا مجھے لگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نا کہیں بی جے پی نے پورا ایک منجمنٹ رکھا اس چنان کو لے کر کے بھی اس پورے چنان کو دیکھیں پندہ دن لمبا کیمپ کسی اور بڑے نیتا کا نہیں نہیں کیا اشوگہلوت پہنچے دو دن گئے تین دن گئے پھر واپس آگئے من سے نہیں لگے بشویندر سنگھ وہاں پر کچھ حسر ڈال سکتے تھے وہ ایک ویواد میں فس گئے تردن سنگھ وہاں کی لوکل نیتا ہے لیکن کہیں نظر نیتا ہے لیکن وہ یہ پورا جو وہاں پہ جو کانگریس کا جو لگا مجھے اور جو کانگریس کی جو سب سے بڑی کمی لگتی ہے مجھے اور جو دیکھنے میں آرہی لگاتا کانگریس کے پاس بوت پہ کام کرنے والا کارکرتہ نہیں رہا ہے یہ بہت بڑی دکت ہو گئی ہے کانگریس کے ساتھ کانگریس کے بوت خالی پڑے رہتے ہیں چنان کے دن وہ جو پندرہ کارکرتہ بیٹھے ہیں بوت پہ ہزار ووٹ ہوتے ہیں اور اس ہزار ووٹ میں سے سات سو ووٹ نکال کے لاتے ہیں اور سات سو میں سے تین سو ووٹ چار سو ووٹ اپنے پر دلوا لیتے ہیں یہ بی جے پی بہت اچھے دنگ سے کر رہی ہے یہ آر ایس ایس کا کارڈر کیا کرتا تھا آر ایس ایس کے کارڈر سے یہ چیز بی جے پی کے لوگوں نے بھی سیتھی ہے اس کلچر میں ڈھل رہے ہیں اس کلچر میں ڈھل رہے ہیں وہ کانگریس کی طرف میں دکت آ رہی ہے کانگریس اس کو نہیں کر پا رہی ہے کانگریس کے پاس بودھ پہ بیٹھنے ہالا کار کرتا نہیں یہ بہت بڑی کمی ہے چلیے کانگریس سے آر سی چودری صاحب چرچم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آر سی چودری صاحب آپ کا سواگت کرتے ہیں ایک کڑا مقابلہ آپ جس سے مان رہے تھے ایک طرف چناؤ ہو گیا جتنے ووٹ برواری لال جی کو بچھلے چناؤ میں ملے اس بار اتنے ہی ووٹوں سے ہار رہے ہیں کیا وجہ لگ رہی ہے اب آپ کی ہار کیا نشط روپ سے جو یہ جو چناؤ وہاں اور چناؤ رہا وہ جو چناؤ ہے وہ کوئی سنگتھرن کے ساتھ میں بھاٹے جنتہ پارٹی کے ساتھ میں کہیں چناؤ نہیں لگا یہ جو چناؤ تھا وہ تین راجعوں کے سرکاروں کے ساتھ میں کانگریس کا چناؤ تھا یہاں پہ جب سے چناؤ کے روجہان جب سے آنے سٹارٹ ہوئے اور جب لگا گیا جو روجہان ہے وہ نتیجوں میں بدلیں گے اس کے بعد میں جس پرکار منتریوں کی جو بیان آ رہے تھے تو سبھی جو اپنے جو تیرہ چودہ منتری جو چوئیس تارک کے بعد میں وہاں پہ شرکار کا ایک کیمپ کر کے جیسی ساب سے بیٹھے تھے تو نشط روپ سے یہاں پہ جو چناؤ سات تارک تک تھا وہ چناؤ کانگریس بہت اچھی ترکے سے کانٹیسٹ کر رہی تھی سات تارک کو آدھر چناؤ سہیں اچار سہیں تا لاغو ہونے کے بعد میں جیتنے بھی جو باہر کے جو لوگ تھے ان سب کو وہ جگہ چھوڑنی تھی لیکن سرکار کے اندر مانا نے مکہ منتری جی سات بجے جب اپنا روڈ سو سماپت کرتی ہیں اور سماپت کرنے کے بعد میں وہ کہتی ہیں اگر دھولپور کا اگر آپ وکاس جاتے ہیں تو نیچی تروپ سے ڈیٹھ سال کا میرا سمع ہے وہ دیجئے کبھی بھی سرکار یہ ایک تصویر آپ درشکوں کو دکھانا چاہیں گے مکہ منتری وسندرہ راجے بھی دھولپور میں ہیں اور جنتہ سے مل رہی ہیں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ٹویٹ میں بھی راجستان کی جنتہ کا آبھار جتا جتے ہوئے کہا گیا کہ اتنا وہمت دیا ہے دھولپور کا وکاس کر کر رہیں گے فیلحال دھولپور سے جو تصویر ہیں سیدھی آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں پر مکہ منتری وسندرہ راجے اس جیت کے بعد جنتہ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں سانسد دشن سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں روڈ شو کے بعد جو کیمپین تھا الیکشن کا پوری طرح سے راجے پریوار نے وقتیگت روپسس میں شرکت کی اور وہ دکھا چوناہ میں جس کا ذکر یہاں پر منیز جی اور شام جی ابھی کر رہے تھے جو کام ہوا ہے گراؤنڈ لیول پر اس بار بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ نتیجہ جیت کے روپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے فیلال وہی اتصا اور وہ جوش ہم دھولپور سے دیکھ پا رہے ہیں جہاں جیت کے ترنت بعد جنتہ پہنچی ہے مکہ منتری کو شب کامناہ دینے تو مکہ منتری بھی یہاں جنتہ کا شکریہ دا کر رہی ہیں تین ٹویٹ یہاں پر مکہ منتری و سندرہ راجے کی اور سے کیے گئے تھے آج دن میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جہاں پر جیت کے بعد مکہ منتری نے یہ ٹویٹ کیے ابودپور جن سمرتھن کے لیے دھولپور کی جنتہ کو کوٹی کوٹی سادھواد پرگتی کے پت پر آؤ ساتھ چلیں کا آوان مکہ منتری نے یہاں پر دھولپور کے لوگوں سے دھولپور کی عوام سے کیا وہ ہم سیدھا طور پر دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد اگلے ٹویٹ میں مکہ منتری نے کہا ہم وکاس میں وشواس رکھتے ہیں جنتہ کے آپار سمرتھن اور ہمارے کارے کرتا بل سے راجستان کے پرگتی پر ہم یوں ہی اگرسر رہیں گے مکہ منتری نے کہا اتیاسک ویجائے جنتہ کو سمرپتھ ہے نرندر موڈی کو بھی کوٹی یہاں مکہ منتری نے کیا اور کہا کہ بھروسہ ہے نیترت میں بی جے پی پرتیاشی شوبران کشوہ کو ویجائی بنایا گیا مکہ منتری نے کیندریہ نیترت کو بڑھائی دی سیدھا سندیش دینے کی کوشش یہاں پر نرندر موڈی کو کی گئی اور فیلال جو تصویر ہیں سیوگی دینیش ڈانگی موجود ہیں وہاں پر اور مکہ منتری اس وقت تھالپور کی جنتہ سے ملاقات کرئی ہے جنتہ اس جیت پر ان کو شکریہ آدھا کرنے پہنچی ہے تصویر ہے آرسی چودری صاحب اس ٹویٹ کو لے کر آنا چاہوں گا پرگتی ویکاس تصویر کی بات کی جاری ہے مکہ منتری کے ٹویٹ پر کیا کہیں گے ایک پائلٹ صاحب نے کہا ہم سنائیں گے کچھ ہی دیر میں جنتہ کو نیشترک سے انہوں نے جو بات کہی چوناؤ کے بعد میں جب ہی بھی کوئی نتیجے ہوتے ہیں اور جب ان کی چوناؤ کی جو انتیم جو کمپین کا جو انتیم بندو رہا تھا تب انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جو کاریکال مجھے ڈیٹ سال کا اس لیے دیجئے کہ میں اس دولپور کا وکاس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب جب میں بھارتی جنتہ پارٹی کی راجے میں سرکار رہی تب تب یہاں سے ویدائق نہیں رہا آپ اگر دولپور کا وکاس آتے ہیں تو یہ بات انہوں نے لاسٹ میں کہی اس سے پہلے جتنے بھی جو ان کی جتنی جو میٹنگوں کے دور تھے کسی اور چیزوں کے دور تھے تو وہ پورے جو منیجمنٹ تھا وہ جاتیتہ کے آدھار پہ تھا انہوں نے جو پرتیاشی کا چین بھی جنہوں نے کیا وہ بھی انہوں نے ایک جاتیتہ کے آدھار پہ لے کے کیا لیکن راجے کی جو شرکار ہوتی ہے وہ چلیے میں پرتیاشی چین پر ہی آتا ہوں اس پر بات کرنی چاہیے میری خیال سے بنواری لال شہرما کیا وجہ ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر اور دو ہزار سترہ سک کانگریس کے پاس ایک ہی چہرہ تھا دولپور چہرہ بدلنے کی ایک ہی چہرہ تھا یا چہرہ بدلنے کی ان کا جو وکتیتو ہے تھا میں وہاں پہ وکتیت طور پہ رہا ان کے راجتک جیون پہ اتنے لمبے راجتک جیون کے بعد میں بھی ان پہ کبھی بھی وکتیت جو آکسیپ ہے ان کے راجتک جیون پہ نہیں رہا جب جب وہ وہاں سے وداعک رہے تب تب وہاں سے سوشاشن کی بات رہی جو چوتھ وصولی کی جو بات ہوتی ہے لیکن آپ کے عالی کمان کے جو فریمورک میں تو یہ ٹھیک نہیں بیٹھتا آرسی چودری صاحب کی پیڈی کا نمبر کب آئے گا اگر انیس سو سٹھ سٹھ کے موڈل کو آپ دو ہزار سترہ میں چلانا چاہیں گے انیس سو سٹھ سٹھ کا موڈل اور فریمورک کا جو ہے وہ پیڈی کا جو دور ہے پیڈی کا جو پریورتن ہے وہ جورت ہوئی تو آج سے پہلے بھی اس میں بدلا گیا تھا کہیں کوئی ایسا نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی جو پارٹی کا جو نتردو تھا دو ہزار تیرہ کے اندر ان پر وشواس کیا تھا اور وہ وشواس کرنے کے بعد میں بہت کم مازین سے انہوں نے چونہ لوج کیا تھا جی تو کیوں نہیں ایک بار کا جو موقع ہے ان کے راجنیتک جیون کے انتین پڑاو کا اچھلے میرے خیال سے اس پر اور بات ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے اشوک پڑنامی نے جیت کے بعد کیا کہا تو ہار کے بعد کاؤنگریس پردیشہ دیکھ سچین پائلٹ کا کیا کچھ کہنا ہے دونوں کی پرتکریہ ہی ہیں آپ کو سناتے ہیں دھولپور کی جنتہ کا دہ دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس اپ چناؤں میں بھاری بہمت کیا اور بھاری بہمت بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پکش میں کیا اور مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ جب میں دھولپور کی چناؤں میں پرچار میں گیا تھا تو دھولپور کی جنتہ کے چہرے پر سب جھلک رہا تھا کہ اس بار دھولپور کی جنتہ جاتی ہے آدھار پر ووٹ نہ دیکھ کر کے وکاس کے آدھار پر وہ ووٹ دینے والی ہے اور دھولپور کی جنتہ نے اس بار اپ چناؤں میں وکاس کے نام پر ووٹ دیا ہمارے دیش کے پردان منتری آدھانیہ نرندبائی مہدی جی راجستان پردیش کی مکہ منتری آدھانیہ بھسندہ راجی جی چاہے وہ کینڈر سرکار کی یوزنائے ہو چاہے وہ پردیش سرکار کی یوزنائے ہو جتنی بھی یوزنائیں بنی وہ سبھی یوزنائیں گریب کو کینڈر بندو بنا کر کے بنائی گئی کس پرکار سے گریب کو مکھے دارہ سے جوڑا جائے اس پرکار کی یوزنائیں دی گئی یہ اسی کا پرنام ہے کہ آج پورے دیش میں لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ووٹ کر رہے ہیں یہاں پر کونگرس پارٹی کی ہار ہوئی ہے اس ہار کو ہم سب سرکار کرتے ہیں دھولپور میں اپ چناپ کیوں ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہاں کے جو بسپا کے ودایت تھے ان کو ہچیا کے آروپ میں امکیتی سزا ہوئی تھی اور اسی لیے یہ ودایت سپا کی سید کھالی ہوئی اس کے بعد رات و رات مکہ منتری جی نے اور بیجے پی نے بیل کشوات جی کی دھنپتنی کو پارٹی جوائن کرائی اور ٹکٹ میں سامنے اتارا میدان میں بھاچپا کے امیدار بنا کر اس پورے چناپ میں میں نے ایسا کبھی کوئی چناپ دیکھا نہیں ہے جیسا دھولپور کا اپ چناپ ہوا ہے بہت سارے چناپ پہلے بھی ہوئے ہیں اپ چناپ بھی ہوئے ہیں لیکن جس پرکار سے سنگلر فوکس کر کر مکہ منتری جی نے اپنی سرکار نہیں ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چناپ ہم لوگ ہارے ضرور ہیں لیکن ہم ہارے بھاچپا سے نہیں ہارے ہیں ہم راجستان کی سرکار سے ہارے ہیں تو سچین پالٹ کہہ رہے ہیں بی جی پی سے نہیں ہم سرکار سے ہارے ہیں بات چیت کریں گے اس پر بھی فیلال ایک بریک پر جا رہے ہیں بریک کے بعد جلد ہوگی واپسی چرچہ کا دور لگاتار جاری ہے خاص مہمانوں کے ساتھ بی جی پی سے مکیش دادیت صاحب بھی چرچہ مہمار ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ کا بھی سواگت کرتے ہیں چھوٹا سبری کلیں پہ لاٹیں میتے ہیں ایک سوشاسن جو وگت تین ورشوں میں یہاں کی راجستان سرکار میں مانی مکہ منتری واسندرہ جی راجے کے دیترک نے دیا اس پہ جنتہ نے اپنی مہر لگائی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے دیش کے اندر دس جگہ چناؤ ہوا تھا جس میں چھے جگہ لگ بک بی جی پی جیت چکی ہے تو یہ واسندرہ جی کے ساتھ نرین نرمودی جی کی کارشیلی پر بھی جنتہ کی مہر ہے اور اسی طرح سے بھاچ پر سوشاسن کرتی ہے دولپور میں بھارتی جنتہ پارٹی وکاس کے مدی پر چناؤں لڑائی تھی دولپور کی جنتہ نے وکاس کے مدی کو دھیان میں رکھ کر وہاں کی شوبرانی جی کو جیتایا اور ایک ویدائک اگر کونگریس کا بھی جیت کے آ جاتا تو دولپور کا کوئی وکاس نہیں ہوتا دیکھو جی ہندوستان بھر کے اندر جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی ورطمان میں جتے بھی چناؤں ہوئے ان میں جو بڑت بڑائی ہے وہ ماننے نرندر موڈی جی کے دیش کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان کو لوگوں نے مہر لگانا چالو کر دیا ہے لوگ اب مان رہے ہیں کہ دیش کے اندر تو راشتیتہ کی بھاؤنا لوگوں میں بھرچڑ کر آ رہی ہے موسیقی موسیقی